بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کی دعوت کے حوالے سے بہت سری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو عام طور سے ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں کردش کرتے رہتی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے رہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے تمام تصبرات جو ہیں اس کا ہم ایک تنقیق کریں اس معاملے کی ایک بہت نمائع غلط فہمی جو ہمارے ہاں پائے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے اسلامی انقلاب کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مکہ میں اور مدینہ میں جو ہاں ہو رہے ہیں انہوں نے ایک بقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک اسلامی انقلاب کو برپا کیا اور بلاخر یہ انقلاب جو برپا ہوا تو مدینہ کی ریاست کی شکل میں یہ منتج ہوا ایک ریاست قائم ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور چنانچہ اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان کو بھی پھر اسی انقلاب کو برپا کرنے کی کوشش کرنی جائیے اور وجہ بڑی سادہ ہے وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح معاملہ ہے یا ان کا جو عمل ہے وہ اسوہ حسنہ ہے وہ یہ بہترین نمونہ ہے چنانچہ جو کام بھی انہوں نے کیا وہ ہم مسلمانوں کے لیے ماشاء راہ ہے وہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے اور ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے تو اس سادہ تانہ بانہ کو بنا کے سادہ استدلال کو استیار کر کے ہمارے مذہبی رہنمائی بعض دفعہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک اسلامی انقلاب لانا اسلامی ریولوشن کو برپا کرنا اور اس کے نتیجے میں جہاں پہ دین کا غلبہ نہیں ہے وہاں پہ دین کا غلبہ ہو جانا یہ ایک ذمہ داری ہے مسلمانوں کی جو ان پہ آئید ہوتی ہے اور دیسا کہ میں نے ارز کیا اس کا جو ماخذ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل ہے جو مکہ اور مدینے میں انہوں نے اپنے زمانے میں کیا اس کی بنیاد پہ پھر ظاہر ہے کہ اسلامی جماعتیں وجود میں آتی ہیں اور پھر وہ بہت ساری تحریکیں ہیں جو جنرم لیتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کا غلبہ قائم کیا رہے اسی پیروی میں اور اسی اتباع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے تاریخ میں پڑھیں اور قرآن میں جیمزاہر اس کا ذکر بھی ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا عمل ہے کیا واقعی اس کو ایک ہم اسلامی انقلاب کا نام دے سکتے ہیں پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ پورا قرآن انقلاب کے لفظ سے خالی ہے یا ریولوشن کے لفظ ہے جو اس کے مساوی لفظ ہیں عربی زبان میں اس سے وہ بالکل خالی ہے اور اس کے برعکس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عمل کو سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہے سنت اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اسٹیبلش پیکٹس ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کے عملے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بروے کار لاتے ہیں اور یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں اگر یہ کہا جائے اور اس روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ ایک لاکھ چوبیس سزا نبی آئے اور میں سے تین سو تیرہ رسول تھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تین سو تیرہ رسولوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمل کو برپا کیا اور اس عمل کو ہم قرآن مدید کے اپنے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ انہوں نے وہ جو اخروی جزا و سزا برپا ہونی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے رسولوں کی زندگی میں دنیا میں جزا و سزا برپا کی تاکہ اخروی جزا و سزا کے حوالے سے انسان جو بے پرواہ ہو جاتا ہے اس کو ہر وقت اس کی یاد دیہانی ہوتی رہے اور پھر اس پورے کی پورے عمل کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یاد دیہانی کا سبب بنے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا عمل ہے اس کو نہ انطلاب سے تعبیر کر سکتے ہیں نہ کسی اور اس کا نام دے سکتے ہیں پھر عنوان اگر ہو سکتا ہے تو وہ رسالت کا وہ قانون ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ اصل میں خود اس کام کو کرتے ہیں اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے عالی کار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کام کو مشن کو بروع کار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس کام کو کرنے کے لیے کہ وہ دنیا میں وہ لوگ جو حق کو جانتے پوچھتے وچھ اٹلائیں ان کو دنیا میں جزا اور سزار سے وہ ہم کنار کریں یہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ وہ خود کرتے ہیں اور رسولوں کے ذریعہ سے کرتے ہیں اور رسول اور اس کے ساتھی اس معاملے میں صرف ایک ذریعہ ہوتے ہیں کرنے والا یہ خداوند خود ہے چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیلا خوافِ تبدیقی قرآن مجید میں اگر یہ معاملہ ذریعہ بحیث آیا ہے تو یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہو کے ذریعہ بحیث آیا ہے اس کی تعمیم نہیں کر سکتے یہ بات کہ کسی ملک میں اسلام کو غلبہ ہو یہ اچھی خواہش ہے اور اس کو ہمیں اجتماعیت کے طور پر دیکھنا چاہیے لازمان جہاں بھی مسلمان جمع ہوں گے وہاں پہ ان کی خواہش ہوگی کہ اسلام کو غلبہ ہو تاہم اس کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری کی پوری مسائی سے اخذ کرنا یہ درست نہیں ہے یعنی اس کا کوئی دینی ماخذ نہیں آپ یہ کہہ سکتے اقلیام کے حوالے سے ایک اچھی بات ہے مسلمان اگر چاہیں تو یہ کام کر لیں یا اگر وہ دین کے غالب کرنا چاہتے ہیں کسی خطے میں تو یہ ایک ایسی ان کا اجتہاد ہوگا ایک ایسی رائے ہوگی جو بالکل درست ہو سکتی ہے تاہم یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے نتیجے میں مسلمان اس کے پابند ہو گئے ہیں کہ وہ ایک اسلامی انقلاب کا لاحی عمل بنائیں اور پھر انقلاب برپا کریں جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا عمل ہے یہ ایک خاص عمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قلقل طے ہے کہ وہ رسولوں کے ذریعے سے منکرین حق کو سزا دیتے ہیں دنیا میں اور وہ لوگ کے جو پھر حق کو مانتے ہیں ان کو جزا دیتے ہیں یہ پورے کا پورا عمل وہ رسولوں کی زندگی برپا کرتے ہیں تاکہ یہ عمل اس آخرت کی جزا و سزا پر ایک دلیل بن جائے اور لوگ اس سے کبھی غافل نہ ہوں اس کو کسی طور سے بھی اسلامی انقلاب کا نام نہیں دیا جا سکتا اور میں نے جیسے کہ ارس کیا مسلمانوں کو اگر اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عصفہ تلاش کرنا ہے تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے اس میں وہ کسی طور سے بھی عام مسلمانوں کے لئے عصفہ نہیں بنتے اس کی پورے کے پورے عمل میں جو پیغام ہے وہی ہے جو میں نے ارس کیا کہ اخربی جزا و سزا سے انسان کو کافل نہیں ہونا چاہیے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بعض قوموں کو رسولوں کی قوموں کو جو اس کے برحراس مخاطبین تھے ان کو جب جزا و سزا سے ہم کنار کیا تو یہ بات بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب اس پوری کی پوری کائنات کی جزا و سزا برپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ پر یہ عمل محافظی کریں گے اکولو قولی حاجہ و استغفراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات